ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے بی ایس کے ایڈمیشنز دو ہزار تئیس کی پہلی میریٹ لسٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ نے میریٹ لسٹیں چیک کس طرح کرنی ہے میریٹ کیا رہا فی صاحب نے کب تک جمع کرانی ہے کون کون سے ڈاکومنٹ صاحب نے جمع کرانی ہے ریزلٹس میریٹ لسٹ یا جوب سے بلیٹ اپ ڈیٹ پہنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ نے میریٹ لسٹیں چیک کس طرح کرنی ہے تو آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر آ جانا ہے سیمپل آپ نے گوگل پر جا کر لکھنا ہے پی یو ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کے تو یہ ویب سیٹ آپ نے اوپن کر لینی ہے یا لنک میں آپ کو ڈسکرائبشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آجے گا جو کہ آپ سے کبھی ان پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اوپر جو ہے مختلف اوپشن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے مین پیج اکیڈمیز کیمپس لائف کیریئر ریسرچ اور اس کے بعد ایڈمیشن تو آپ نے ایڈمیشن والے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ پیج آجائے گا تو لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈمیشن کے نیچے جو ہے اوپشن دیئے گی ہیں نوٹیسز اور اس کے بعد جو ہے میریٹ لسٹ تو آپ نے سیکنڈ والے اوپشن میریٹ لسٹ والے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جن جن ڈپارٹمنٹس کی میریٹ لسٹیں اناؤنس ہو چکی ہیں ان میں شامل ہیں سینٹر فار ہائی اینرگی فیزکس تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیڈول کے مطابق پندرہ آگست صبح دس بجے میریٹ لسٹیں اناؤنس ہونے کا کہا گیا تھا تو دس بجے میریٹ لسٹیں لگنا سٹارٹ ہوئی ہیں اور جب بھی ان کی میریٹ لسٹیں لگتی ہیں تو یہ ایٹ ای ٹائم نہیں اپلوڈ ہوتی ہوتی جیسے باقی یونیورسٹیز کی ہوتی ہیں کیونکہ اس یونیورسٹی کی ڈگریز بہت زیادہ ہیں ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ ہیں اس لیے جو ہے آہستہ آہستہ میریٹ لسٹیں اناؤنس کی جاتی ہیں یعنی کہ اب یہ میریٹ لسٹوں کا جو سلسلہ ہے یہ شام تک چلتا رہے گا تو اگر آپ کی ڈگری کی میریٹ لسٹ ابھی تک نہیں جاری ہوئی نہیں اپلوڈ ہوئی تو آپ کچھ انتظار کریں میریٹ لسٹ جو ہے اپلوڈ ہو جائے گی میرے سامنے یہاں پہ شو ہو رہا ہے فرسٹ میریٹ لسٹ اور اس کے بعد جنرل لسٹ یاد رہے کہ جو جنرل لسٹ ہے اس میں تمام سٹوڈنٹس ہوتی ہیں یعنی کہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو اپن میریٹ پر جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ویٹنگ میں آتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے جو نیکسٹ جو ہے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل جتنے سٹوڈنٹس نے فیزکس میں اپلائی کیا ہوگا وہ جنرل لسٹ میں انکلوڈ ہوں گے باقی جو فرسٹ میریٹ لسٹ ہے اس میں اس میں وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اوپن میریٹ پر ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہوتا ہے جو ایڈمیشن کے لئے سیلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر بی ایس فیزکس پہلے سمیسٹر اور اس کے علاوہ بی ایس کے پانچویں سمیسٹر کی میریٹ لسٹ یہاں پر اپلوڈیڈ ہے تو میریٹ لسٹ ایک کرنے کے لئے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسا کہ میں پہلے سمیسٹر کی میریٹ لسٹ ایک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر جو ہے پہلی میریٹ لسٹ دیکھ سکتے ہیں فیزکس کا جو میریٹ سٹوڈنٹس یہ 93.42 سے سٹارٹ ہوا ہے اور اس کا جو میریٹ کلوز ہوا ہے یہ 86.86 پہ کلوز ہوا ہے تو اس میں جو 25% ایڈمیشن ٹیسٹ کی ویٹیڈ انکلوڈ کی گئی ہے اور اس کے علاوہ 75% آپ کی اکیڈمیک کریڈنشل یعنی کی میٹرک اور ایف ایسی کی ویٹیڈ لی گئی ہے اور اس بیس پر آپ کا میریٹ بنایا گیا ہے تو پہلی میریٹ لسٹ میں آنے والے سٹوڈنٹس کے لئے فیز اور ڈاکومنٹس جمع کرانے کے آخری طابق 17 اگست ہے 17 اگست 2023 تک آپ اپنی فیز اور اپنے ڈاکومنٹس جمع کر سکتے ہیں اور اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ اگر آپ جو ہے 17 اگست تک نہیں فیز جمع کراتے تو اس صورت میں آپ کا ایڈمیشن کینسل کر دیا جائے گا اور آپ کی جو سیٹ ہے یہ نئے سٹوڈنٹ کو دے دی جائے گی تو لہٰذا آپ نے خیال کرنا ہے اب بات کریں کہ ڈاکومنٹس آپ نے کون کون سے جمع کرانے ہیں تو 2023 کے ایڈمیشن کے لئے سکرین پر جو آپ ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے لے کے جانے ہیں اصل ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں اور ان کے ساتھ آپ نے ان کی فوٹو کوپیز لے کے جانے ہیں فوٹو کوپیز وہ اپنے پاس بکھلیں گے جبکہ اوریجنل ڈاکومنٹس کی ویبیفیکیشن کے بعد آپ کو واپس کر دی جائیں گے ان میں شامل ہے آپ کا میٹرک کا ریزلٹ کار انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کا ریزلٹ کار کینڈیڈیٹ یعنی کہ آپ کے سی این ایسی کی کوپی یا بی فارم کی کوپی اور اس کے ساتھ ہی والد کے سی این ایسی کی کوپی انڈر ٹیکنگ فارم این او سی جن کا بورڈ پنجاب اور فیڈرل کے علاوہ ہے میڈیکل سرٹیفیکیٹ اور آپ کی چار پکچرز جو ہے بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ حافظ ہیں تو حافظ قرآن کا سرٹیفیکیٹ اور اس کے علاوہ آپ نے اوریجنل ایڈمیشن فارم لے کے جانا ہے اور اس کے علاوہ چلان فارم تو یہ دماغ ڈاکومنٹس آپ نے جمع کرانے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ میریٹ لیسٹر شیئرنٹس یہ 18 آگستر 2023 کو ڈسپلی کی جائے گی اور جیسے ہی ڈسپلی ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا ویڈیو کی فارم میں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کریں آپ کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں تاکہ تمام سٹوڈنٹس کی بہنمائی ہو سکے جزاک اللہ